نویڈا پولیس اگاہی کانڈ میں ایف آئی آر کا انتظار ابھی بھی ہے اب تک معاملے میں پولیس کرنیوں پر کوئی مقدمہ نہیں درج ہوا ہے حیران ہو جائیں گے آپ یہ جان کر سوات ٹیم کی برخواسگی کے بعد بھی کیس درج نہیں ہوا ہے دو پولیس والوں کو برخواس کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ پوری سوات ٹیم کو بھنگ کر دیا گیا ہے پولیس والوں کو لائن حاضر کر دیا گیا ہے لیکن جو آر او پی پولیس والے ہیں ان پر ایف آئی آر تک ریجسٹر نہیں ہوئی ہے اب دیکھیں باہر اٹھی ہے تو دور تلگ جائے گی اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ نویڈا اگاہی کانڈ پر یو پی کے قانون منتری برجیش پاٹھک کا کیا کچھ کہنا ہے پوری جانکاری ملی ہے اور سرکار اس پورے پرکڑ کے اچھے ستری جاج کر آ رہی ہے جو بھی دوسی ہوگا اسے خلاف کڑی کاروائی ہوگی اور بھرسٹا چار پر جیرو ٹالنس کی نیت کی تحت ہم لوگ لگتار کاروائی کر رہے ہیں کسی کو بکسیں گے نہیں یہ پہلا معاملہ نہیں ہے جتنے بھی کاروائی ہم نے کسی کو بکسا نہیں ہے سب پہ کاروائی کر رہے ہیں لیکن آرگنائی دھنگ سے جس دھنگ سے بھرسٹا چار کو بڑھاوا پیچھلی سرکاروں مل رہا تھا اس سرکار بلکل نظر انداز نہیں کرے گی اسی گنفیر معاملے کو ہم کڑی کاروائی کریں گے اسے نشید کریں گے تو جو دوشی ہوں گے ان پر کاروائی کی جائے گی یانیلا جی ہمارے ساتھ پول ڈی جی پی بھی ہے جنہوں نے اتحاس اگزامپل دیا کیسے پہلے کاروائی کی جاتی تھی ابھی یہاں قانون منطری کو بھی ہم سن رہے تھے لیکن ماہم سوال پھر وہی ہے کہ ایف آئی آر ریجسٹر نہیں ہوئی اگر نیت ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آرہی ہے جیون بھر کا سامنا کرنا پڑے گا نوکری سے برخاست ہوئے ہیں اور جن کاروانوں کی وجہ سے برخاست ہوئے ہیں برخاست ہوئے ہیں definitely case register ہوگا یہ انتظار کیوں کیونکہ کوئی مہان کام تو کیا نہیں ہے اور یہ جو بات بات ڈی جبی بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو ان کے ایک اٹاشمنٹ نظر آ رہا ہے کیا اس پر بھشتہ چار کی اور کڑیا نظر نہیں آتی ہے کہ شاید اور لوگ بھی سن لیپ تو موقع دے رہے ہوں جو bargaining پہلے گنڈوں کے ساتھ چل رہی تھی وہ شاید آپ پاس میں چل رہی ہو کہ تم مجھے expose مت کرو میں تمہیں نہیں کروں گا شبانکر جی میں نے جیسے شروعات میں کہا کہ اگر اس کو under the carpet ڈالنا تھا اس کے اس کو تو شاید میں اور آپ چرچہ نہیں کر رہے ہوتے میں بھی شاید منہ کر دی تھی کہ مجھے نہیں بیٹھنا آپ کے اس وشے پر میں بیٹھ رہی ہوں اور ایکشن لیا گیا تو یہاں چھوڑا نہیں جائے گا بلکل نہیں چھوڑا جائے گا منشہ دیکھی مہارات جی کی منشہ بلکل کلیئر ہے اپرادیوں کو لے کے چاہے وہ خاکی میں ہو چاہے وہ خادی میں ہو اور چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہو بخشے نہیں جائیں گا اور نہیں ہم بخشتے ہیں اس میں ایف آئی آر جو ہے مجھے اس شن جانکاری نہیں ہے اس وقت نہیں ہے جانکاری ایف آئی آر جو رجسٹری نہیں ہوئی ہے تو آپ کو جانکاری کیسے ہوگی امیق جمعی لیکن یہاں پر جو شک پیدا ہو رہا ہے لوگوں کے من میں وہ اس بات کو لے کر ہو رہا ہے کہ خاکی کا دامن داغدار ہوا ہے اغبال پر سوال اٹھے ہیں کیونکہ 20 لاکھ روپے اور ایک کریٹا کار کے لیے پولیس والوں نے اپنا ایمان بیج دیا اب اس طرح کا وصولی گینگ ممکن ہے کہ یو پی کے اور بھی زلوں میں چل رہا ہو اب دو یہ پولیس والے اگر پکڑے ہی نہیں جائیں گے تو باقی جگہ تو وہ کھیل ابھی بھی چل رہا ہوگا چلتا رہے گا سمیر جی انیلہ جی کے پاس آج کوئی جواب نہیں ہے اور میں یہ جانتا ہوں یہ جواب نہیں دے پائیں گے میں نے آپ سے بھی کہا ہے کہ جو نویڈا و گازی آباد کے کپتانوں کا ٹانسفر فورسٹنگ میں بھرستہ چار کا جو معاملہ آیا تھا ان کے اوپر کیا کاروائی ہوئی اگر یہ اتر پردیش کی سرکار ایماندار ہے اور جب کپتان سمیرہ چار میں ڈوبا ہوگا سنا ہوگا یہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں یہ تو ظاہر سے بات ہے کہ یہ اوگائی کر کے ہوتا ہے کپتان ساہب کو ہی دے رہی ہو کیونکہ اس کا ریٹ ہے کہ نویڈا کا اتنا ریٹ ہے گازی آباد کا اتنا ریٹ ہے میرت کا اتنا ریٹ ہے فیک انکاؤنٹر کا اتنا پیسہ ہے فیک انکاؤنٹر کروانا ہے تو انیلا جی سے ملو یہ کروا دیں گی پولیس سے یہ سب بی جے پی میں ہوا ہے میں ارضام نہیں لگا رہا ہوں پارسنل ٹپڑی نہیں امی کیا دیکھئے غلط ہے انیلا جی سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے وہ جواب دی رہی ہے نا اس کا اب انیلا جی پر یہ ویکٹیگر ٹپڑی کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں سمیر جی میں یہ کہہ رہا ہوں میں ارضام نہیں لگا رہا ہوں یہ پورے پردیش کے اندر اگر آپ کو انکاؤنٹر کروانا ہے کانٹیکٹ بی جے پی لیڈر اگر آپ کو کسی کی ہتیا کروانی ہے کسی کا گھر گروانا ہے آپ اس کا ایک الگ پیسہ ہے تھانا ایک چھوٹی ہی کائی ہے لیکن سوال یہ کہ اگر تھانے کا پیسہ بٹا ہوگا کہ تھانے دار کو اتنا پیسہ دے کے یہ پوسٹنگ چاہیے اگر وہ کپتان کو دیتا ہے نہیں ٹانسر پوسٹنگ کیا ہمیں کیا ایسے آروب تو سماجوالی سرکار پر بھی لگتے تھے